مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم پورے پاکستان کو ایک خوشخبری جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں اس کرونا وائرس کے محول میں جب پوری دنیا جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں ہے اور خوف کا شکار ہیں تمام لوگ پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے اور بہت ہی اچھی خبر کرونا کے حوالے سے یہ آئی ہے کہ چائنہ نے اس کی ویکسین جو ہے وہ تیار کر لی ہے اور پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان اور چائنہ کے جو تعلقات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں بہت گہرے تعلقات ہیں اور وزیراعظم عمران خان کے بعد ان کی لیڈرشپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں اور زیادہ بہتری آئی ہے تو چائنہ نے وہ جو ویکسین ہے وہ پاکستان کو دینے کی آفر کی ہے اس کا باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے اگر یہ آپ دکھا سکیں اوفیشل جو لیٹر ہے چائنہ سائنو فارم انٹرنیشنل کوپوریشن کی طرف سے وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کو لکھ دیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ پاکستان یہ وائرس کی جو ویکسین ہے وہ چائنہ سے لے کر اس کو فوری طور پر لانچ کر سکتا ہے پاکستان دنیا کے ان چند پہلے ممالک میں شامل ہو جائے گا جو باقاعدہ طور پر اس ویکسین کو لانچ کریں گے پوری پاکستانی قوم کے لیے اچھی خبر ہے مبارک بات کے مستحق ہیں وہ تمام لوگ جنہوں نے اس پر دن رات کام کیا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کو بہت اس کا سہرہ جاتا ہے اور جو سائنو فارم چائنہ کی جو کمپنی ہے انٹرنیشنل کوپوریشن جو میں نے آپ کو بتایا ان کو بھی ان کی جو یہاں پر پارٹنر کمپنی ہے اس کا بھی میں آپ کو نام بتا دوں ہیلتھ بی پروجیکس پرائیوٹ لیمیٹڈ ان کو بھی اس کا بہت زیادہ سہرہ جاتا ہے جنہوں نے پاکستان تک یہ ویکسین لانے میں ایک بنیادی اور قلیدی کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر ملک جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اپنے ڈاکٹرز کو اور سائنٹسٹ کو اس حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے کام پر لگایا ہوا ہے اگر ہم یورپ کا اور یونائٹڈ سٹیٹس کی ویکسین کا انتظار کرتے تو تین سے پانچ سال جو ہے وہ پاکستان پہنچنے میں لے سکتی تھی جبکہ یہ جو ٹرائلز کے لیے ہیں کلینیکل ٹرائلز کے لیے فوری طور پر پاکستان کو دی جا رہی ہے میں چاہوں گی کہ یہاں پر جس ادارے کا ہم ذکر کر رہے ہیں نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلتھ انہوں جنہوں نے کام کیا ہے جو ان کے ہیڈ ہیں اگزیکٹیو رائے ہیں میجر جنرل پروفیسر ڈاکٹر آمیر اکرام صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جنرل صاحب سلام علیکم جنرل صاحب بہت شکریہ جوائنگ کرنے کے لیے اور آپ کو بہت مبارک بات آپ کی پوری ٹیم کو مبارک بات جنہوں نے اس کے لیے کام بھی کیا ہم یہ لیٹر بھی دکھا رہے ہیں جو افیشل آپ کو چائنہ سائنو فارم انٹرنیشنل کوپریشن کی طرف سے لکھا جا چکا ہے سو سب سے پہلے تو ہر پاکستانی کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے کہ کتنی جلدی یہ ویکسین جو ہے وہ پاکستان میں آ سکتی ہے پاکستان میں آ سکتا ہے دیا تھا اور ابھی وہ انہوں نے پاکستان بھی ان کانسٹن تاچھ ویڈیم چائنہ اور چائنیز گورنمنٹ اور لوکل کانسلیٹ جنہوں نے ہمیں اس میں بڑا ہیلپ دیا تو اب یہ ٹائل شروع ہونے چلا ہے چائنیز ویکسین کا جو کہ ایک ان ایپیکٹ ایکٹیویٹڈ ویکسین ہے اور جیسے ہی چائنہ میں شروع ہوگا انشاءاللہ اس کو ہم ساتھی پاکستان میں شروع کریں گے اور جب یہ اپروول اور اس کے افیکٹ سارے اچھے سامنے آ جاتے ہیں کے بعد یہ اوملی لانچ ہوگی اور پاکستان بھی اپریٹی کانٹری تو گیک دس ویکسین اللہ کرے کہ انشاءاللہ یہ سیکسسفل ٹائل ہو بلکل ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز آپ کے ادارے کے حوالے سے ہی انہوں نے اپنے لیٹر میں لکھا کہ نیشنل انسٹیٹوٹ انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ کے پاس ساری نیسیسری ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی ہیں کلینیکل ٹرائلز کو کنڈکٹ کرنے کے تمام ایلیمنٹس تمام جو مہرکا جواز ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہیں تمام جو ریکوارمنٹس ہیں وہ آپ لوگ فلفل کرتے ہیں ایک چیز انہوں نے کہی کہ جو فیز ون اور فیز ٹو کے پروٹوکل ریکوارمنٹس ہیں چائنہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھی کمبائنگ کر دیئے تھے ٹرائلز فیز ون فیز ٹو اس سے کیا مراد ہے کہ ایمرجنسی بیسس پر جو ریکروٹس ہیں ان کو تمام کو اکٹھا ان پر ٹیسٹ کی جاری ہے یہ ویکسین بلکل اس میں جتنی بھی کوئی بھی ایسی ریٹرنچ ہوتی ہے نوملی ایک ویکسین کو آپ لیتے ہیں تو کئی سال پر محیط ہوتی ہے ایک ویکسین کا بننا اور اس کا مارکٹ میں آنا یہ آج سے دس سال عمومن لے جاتی ہے انڈر ایمرجنسی فیز میں جیسے ہم بات کرتے ہیں انڈر ایمرجنسی نیو ڈرکس تو وہ لانچ کر دی جاتی ہیں ٹرائل فیزز کے لیے ان کا ٹرائل نوجیت کے نہیں ہوتے جیسے عام حالات پر لمبے ٹرائل چلتے ہیں لیکن اس میں بہت ساری ریگلیٹر رکوارمنٹس ہوتی ہیں جیسے ابھی یہ آیا ہے وی تک اپ دے کیس ویڈ منسٹری اف نیشنل ہیلس سر ویڈیلیشن کوارنیشن گراب کا اپرویول چاہیے ہوگا اس میں ایتیکل باڈی ہوتی ہے جو پی ایچ آر سی پاکستان ہیلس سر کانسل کا رول ہے ہم یہ سارے فرمالیٹی انشاءاللہ جلد جلد پورے کریں گے اور اس کو لانچ کریں گے اور این آئی ایس کا اس کی لوگ میں لیا کہ پہلے ہم ان کے ساتھ کام بھی کرتے رہے ہیں اور میں ہم کی تواسط سے ایک اور بڑی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک انٹی سیرا کا میجر پروجیکٹ جب پورے ملک کی انٹی سیرا کی رگوارمنٹ پوری کرے گا انٹی سنیک ہو گیا انٹی ریابی станے ہم اس کو شروع کرنے گے ٹھیک اب وہ جس ٹرائپارٹائٹ ایم او یو کا انہوں نے کہا ہے کہ جل سے جلد این ای ایچ جو ہے سائن او فارم کے ساتھ اور جو ان کی نمائندہ کمپنی پاکستان میں ہے ہیلتھ بی پروجیکٹس ان تینوں کا جو ہے وہ ایم او یو جلد جلد سائن ہو جائے تاکہ پورا جو پروسیس ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جا سکے سو وہ ہم کب تک امید کر سکتے ہیں کہ یہ پیپر ورک جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ آج میری اثورتی سے بھی بات ہوئی ہے کل اس کو پومی ہم اس کو جکب کلیں گے اور ہیاری ہوپلکہ اندر در کنیشن جس ہم پرمیشن سے جیزوں کی پرارٹی پر دی ہے ہیاری ہوپلکہ ہنپ کلیں گیمے ہم اس کو پروجیکٹس چلیس کٹ کلنیکل اس چلیس کٹ کلنیکل ترائیز ایک اور ایسا ایریا جس میں پاکستان کو بڑی اشد ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ہاں انفرشنیٹلی یہ بلین ڈالر انڈسٹری ہے اور پاکستان انفرشنیٹلی اس کو ٹیپ نہیں کرتا تو دیکس یہ ایس ایس ایریا کے اس کووٹ کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں جو ہم سوچتے ہیں وہ ہم اس ملک میں انشاءاللہ اپنے ملک میں لانچ کر سکتے ہیں صحیح جنرل صاحب اوویسلی ایک بار پھر سے میں چاہوں گی کہ آپ اس چیز کو جو ویورز ہیں کرونا کی وبا کی وجہ سے جس انداز میں لوگوں میں خوف و حراس ہے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں لوگ کوشش کر رہے ہیں اپنے تین تمام ایفرٹس کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس سے نجات مل سکے وائرس کے لیے جو واکسین ہے وہ ایجاد ہو سکے اب چائنہ نے اوویسلی کر لی ہے اس میں لیڈ لی ہے اور اس میں پاکستان کو اپنے جو تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ اس کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایک بہت بڑی خبر ہے نائنٹی ٹو نیوز کوئی اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے اس پلاتفارم کے تھو لوگوں تک یہ خوشخبری بھی پہنچ رہی ہے سو جو ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ سن کا تھوڑی سی خوشی کی لہر ان میں دوڑی ہے ان کے لیے پھر آپ ذرا بتا دیجئے کیونکہ سوال سب سے پہلے لوگوں کے ذہنوں میں یہی آتا ہے کہ کب تک ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کب تک آپ لوگوں کے ٹرائلز ہوں گے اور اس کے بعد کب تک جو ہے یہ مارکٹ میں پروڈک جو ہے وہ آویلیبل ہو جائے گی انشاءاللہ دیکھئے امید سوری ہے جیسے ابھی جرمنی میں شروع ہوا ہے اناکبت آکسپورد میں تو اپلان کے بعد سپٹمبر میں کر لیں تو انشاءاللہ امید ہی ہے کہ نیکس ٹری منز میں آہ ویدن ٹری منز میں آہ ویدن ٹری منز جا ہم نے اس نے سا رخواہ چاہتے ہیں کہ ساتھ اے ساتھ ساتھ سائید میں انشاءاللہ دیکھنے ہوں اور انشاءاللہ دیکھنے ہی جب bitter منز میں آہ ویدن ٹری منز میں آہ ویدن ٹری منز میں آہ ویدن ٹری منز میں آہ ویدن آہ ویدن موسیقی